بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اس کے انگریڈنٹس بتا دیتی ہوں یہ میرے پاس 500 ڈرائم چکن تھی کیوں اس میں کٹ ہوئی بھی وہ اس میں میں ایڈ کروں گے آپ چاہیں تو اس کو بیف کے مٹن کی بھی بنا سکتے ہیں میں چکن کے بنا رہی تھی تو یہ چکن کے میرے پاس صحاف کیجی چکن تھی یہ میں اس میں پھر ایڈ کروں گے اس میں جو میں نے ایڈ کیا تھا وہ تھا ونڈی بل سپون چوتھا پپایا پیس تھا یعنی پپیتے کا پیس تھا آپ چاہیں تو اس میں کچھری پاورڈر بغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ونڈی بل سپون جنگر گرلک کا پیس تھا یعنی ارسن اندرک تھا اور ونڈی بل سپون ہی میں نے بھر کے اس میں فرائیڈ جو اونین ہوتی ہے یہ ریڈی میٹ تھی میرے پاس آپ کے پاس اگر ریڈی میٹ نہ ہو تو آپ گھر کی بھی فرائے کر کے تھوڑی سی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ونڈی بل سپون میونیز بھی اس میں جائے گا 1 ڈی بل سپون بھر کے swelling 1 ڈی بل سپون زلک سکتے ہیں 1 ڈی بل سپون گرم 1 ڈی سپون چاٹ مسالہ 1 ڈی سپون پی سیوی لال مچھے 1 ڈی سپون حلدی 1 ڈی سپون زیرا پاورڈر جائے گا اور 1 ڈی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ جائے گا ساری چیزیں ڈسکرپشن بھی میں ایٹ کر دوں گی اگر کسی کو کوئنٹیٹی وغیرہ کا مسئلہ ہو تو اس میں دیکھ سکتے ہیں جنگرگرلک پیسٹ اور پپیدے کا پیسٹ ہے اس کو ایٹ کرنے کے بعد میں پہلے چھکن کو تھوڑا سا ہاف ہاف کر کے میں کر رہی تھی تو پہلے میں ہاف جنگرگرلک پیسٹ اور میونیز وغیرہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو پیس لیا تھا اور فرائیڈ جو اونین تھی وہ بھی سمیٹ کر لی تھی پہلے میں اس کو پیس لوں گی اس کے پاد پہ مسائلے ڈال کے پیس لوں گی کیونکہ میں پاس بول چھوٹا تھا آپ کے پاس ہوں تو آپ سب چیز ایک ساتھ ڈال کے بھی پیس سکتے ہیں دیکھیں پہلے میں ان چیزوں کو ڈال کے پیس رہی تھی یعنی پپیتے کا پیس، لسنہ درک، میونیز اور براؤن پیاس اس کو پیس لیا تھا ساتھی میں نے مسائلے اٹ کر دیئے تھے جو باقی کی چکن تھی وہ اٹ کر دی تھی اور یہ سارے مسائلے ڈالنے کے بعد ہم اس کو پھر دوبارہ سے چوپر میں چوپ کر لیں گے بلکل باریک سا پیس بنا لیں اس کا جیسے ہم نورمری گولا کواب چپلی کواب کے لیے بناتے ہیں اسے طریقے کا بنا لیں اس کو آپ بیف میں چاہیں بیف میں بنایں مٹن میں چاہیں مٹن میں بنایں اگر بیف بھی میں یا مٹن میں بنا رہے ہیں تو اس کو مسائلہ لگانے کے بعد آپ تقریبا ایک سے ڈیڑھ گھنٹی کے لیے چھوڑ دیجئے گا تاکہ کچھٹی پاورڈر وغیرہ سے اور اچھے جوسی سے بن جائیں ڈکنی چکن کے بنا رہے ہیں تو آپ فوراں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اب یہ سارے مسائلے والا جو کیمہ تھا اور دوسرا تھا ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہ تھوڑا سا میونیز میں نے اور اس میں اٹھ کر رہا تھا اور اس کو بھی میں اچھے طریقے سے اب مکس کر لوں گا تاکہ اور ہمارے میونیز سے کیا ہوگا آپ کے کواب جو ہیں جوسی سے بنیں گے اور اس میں بہت کریمی سا اچھا سا ٹیکسٹر آئے گا اور سوٹ بنیں گے تو اس کو بھی ملا کے بھی ملا کے آپ اس کو رکھ لیں اب دیکھیں اب آپ اس کو گولا کواب کی جو ہے شیپ دے لیں چاہیں تو آپ اس کو کسی سٹراؤ سے یا کسی بھی سکوئر سے اس میں ہول بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ ایسے بھی بنائیں گے تو بھی جو ہے اس کا ایسے اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ دیکھیں گے اوال شیپ میں میں اس کو ہاتھ سے شیپ دے رہی ہوں اوال سا جیسے گولا کواب کا ہوتا ہے اس طریقے سے نورمل سائز سے بنایئے گا بہتا بڑے مت بنائیئے گا اور نہ ہی بہتا چھوٹے بنائیئے گا اس طرح بنا کے آپ سارے کواب رکھ لیں ون بائ ون میں سارے کواب بنا لیئے تھے اس طب یہ جو ہم نے کیما پیسہ ہے اس میں تقریباً آپ کے دس سے بارہ کواب ایسیلی بن جائیں گے یعنی جتنا سائز میں منا رہی ہوں اس میں آپ کے تقریباً بارہ کواب تو بنی جائیں گے اگر آپ بڑے سائز کریں گے تو پھر وہ پوائنٹی ڈی کھوڑی سی کم ہو جائے گی لیکن اس جو سائز ہے اس میں آپ کے ٹویلف کواب بن جائیں گے دیکھیں یہ میرے پاس کواب میں نے بنا لیئے تھے کچھ کواب میں نے روک دیئے تھے باقی میں نے بنا لیئے تھے اب میں نے آئل کرم کر آ اس کو شیلو فرائے کریں گے زیادہ نہیں کریں گے بہتا در دی فرائے نہیں کریں گے تھوڑا سا آئل ڈالنے کے بعد ہم فرائنگ پین میں اس کو اتنا فرائے کریں گے کہ پہلے گولڈن سا براؤن سا اس میں کلر آجائے گولڈن سا اچھا سا ڈالنے کے فوراں بات اس کو ٹرنڈ مت کیجئے گا تھوڑی سی در چھوڑ دیجئے گا تاکہ ایک طرف سے اچھا سا کلر آجائے اس کے بعد پھر آپ اس کو ٹرنڈ کیجئے گا دیکھیں زیادہ کباب مت ڈالی گا جتنے آپ کو لگے جتنی اس میں سپیس اتنا ڈالی گا وہ زیادہ مت بھر دیجئے گا ورنہ کیا ہوگا یہ آپس میں ٹکرا آ کے پھر یہ ہوگا کلرر سمی ایک جیسا نہیں آ پائے گا ہلکر کے ہاتھ اس کو ملائیں گے فرائنگ پین کو تاکہ اچھی طریقے سے یہ آپ چلو کریں اور ٹرنڈ کر کے دوسری طرف بھی اچھا سا جب تک بس میں فرائے کرنا ہے اچھا سا اس میں کلر آ جائے گولڈن سا بس تو پہ جب وہ کلر آ جائے گا تو بس enough یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ گیا اس کے اندر گولڈن سا بہت ادھر نہیں اس کو فرائے کریں گے پر اتنا ہمیں کلر چاہیے ایسا گولڈن سا یہ کواب ہمارے ریڈی ہو گا یہ ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں اس سے پریشان مت ہوئیے گا کہ یہ کواب ٹوٹ جائیں گے بس آپ فوراڈ ڈالنے کے بعد اس پر کوئی بھی چمچہ بغیرہ مت چلائیے گا تھوڑ دے چھوڑ دیجئے گا جب تک وہ نیچے سے نہ ہو جائیں تب تک اس کو ہلکل کے ہاتھ پر فرائنک پین تیل کو کم کر دیجئے گا اور اس میں پھر یہ ویجیٹیبل جیسے میٹ کروں گی ویسے کر لیجئے گا وہی آئل جو میرے پاس تھا جس میں میں نے کواب فرائے کر رہے ہیں یہ میں گریل پین میں تھوڑا سا کواب کا آئل ڈال دیا تھا یہ رنگ کر کے میں نے پیاس کی یعنی ایک اونین تھی بڑی سائز کی اس کے میں نے رنگ کٹ کر لیے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین میں ایسے کر کے اس کو آپ رکھ دیں گے یہ ہاف ٹیمارٹر تھا آپ چاہئے تو فل ٹیمارٹر بھی لے سکتے میں پھر ہاف تھا مجھے مطلب اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا کہ زیادہ ہم ٹیمارٹر دیکھ ہلکے 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 ہle کھل بھی 초 پیاس میں پریری بھی ویجی agi کو ہم بھلے پیپر زیادہ اость زیادہ بھول بھی میوب آپ ہ تو سکی ہمیں اس کو نہیں کرنا تھوڑا سہی اوائل لیجئے گا کیونکہ کباب تو ہمارے فرائے ہیں اب جب یہ آپ کا دونوں طرف سے ویڈیوٹیبل ہو جائے گی تھوڑی سی فرائے تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر کباب ڈال دیں گے کباب ڈال لیں گے بعد تھوڑی سی دیر اس کو اسی میں رہنے دیں گے اور ہاف لیمن تھا جو میں نے اس کے اوپر اس کو اس کیا تھا یعنی لیمن جیس اگر آپ کے پاس ہو تو وہ ہاف ٹی سپون اس کے اوپر آپ ڈال دیجئے گا اور ہلک 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 ہاتھ سے اس کو ایسے ہلاتے رہے تاکہ اچھی طریقے سے ویڈیوٹیبل کی بھی خوشبوز کے اندر آ جائے اور بہت اچھا سے گریل سا اس میں جو ہے سموکی سا بن جائے یہ دیکھیں جب آپ بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی اچھی اس میں سے خوشبو آ رہے جی کہ ویڈیوٹیبل کی بھی اور کباب کی بھی بہت اچھی جی بہت پیاری سی خوشبوز کے اندر سے آ رہی تھی بس تھوڑے سے ہلک ہلک کے ہاتھ سے اس کو ہلاتے رہیں گے اور پیاز کے ہلپ سے وہ پیاز اور یہ سب چیزوں کو فرائے کر لیں گے اس کے ساتھ یہ دیکھیں تھوڑے سے تیز آنچ کر کے اس کو ہلک ہلک کے ہاتھ سے میں ہلا رہی تھی اوپر کر دیا تھا میں نے چھولے پہ سے اور اس کو میں مستقل ہلا رہی تھی اس سے بہت اچھی اس سموکی سا جو ہے اس میں ٹیسٹ آ جائے گا اور بہت ہی پیاری چیز میں سے خوشبوہ رہی تھی یہ دیکھیں تیار ہو گئے آپ چاہیں تو آپ اس کو ایسے ہی اگر سزلر آپ کے پاس ہے تو اس میں سرف کر دیں ورنہ آپ اس کو پلیٹ میں ڈال کے ایسے سرف کر دیں دیکھیں ویجیٹیبلز بھی ساتھ ہیں اور کواب بھی ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیک ہے اور بہت اچھی سی ریسپی ہے جو آپ کی دعوتوں میں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی جب آپ بنائیں گے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ